پیو جی تھوڑا سا بڑے مددوں پیکات بات کرتے ہیں اگر آپ کو اتنا ہی کانفیڈنس ہے کہ چار سو پار آرام سے ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی کی تین سو ستر سیٹے آئیں گی تو جو یہ چناؤ کا مومنٹم شروع ہوا تھا تو آپ لوگ ڈیویلپمنٹ کی بات کر رہے تھے اکانومی کی بات کر رہے تھے اپنے موڈی جی کے کارکال میں جو بھی بڑے بڑے کام ہوئے ان کو گناہ رہے تھے ادھر ادھر خاص کر کے دو چرنگ کے بعد یہ دیکھنے کو ملا کہ اب جو ہے پورا چناؤ ہندو مسلمان پر آ گیا ہے پردھان منطری جی نے بھی راجستان میں اپنے ریلی میں اس کی بات کری یہاں تک کہ یہ بات ہوئی کہ کانگریس جو ہے ویلتھ ڈسٹریبیوشن کی بات کر رہی ہے ہندووں کی جمع پونجی لے کر مسلمانوں میں باٹ دے گی گھس پیٹھیوں میں باٹ دے گی اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے اس سمیں اس بات کو اٹھانے ہماری طرف سے تو یہ نکلائی نہیں آپ آج بھی موڈی کی گیارنٹی کھول کے دیکھ لیجئے بہت ہی پوزیٹیو نیاریٹیو ہے ہم نے ہر وشہ کو بڑی گمبیرتا سے اور گہرائی سے دیش کے سمکش رکھا ہے ایک ویجن رکھی ہے کہ کیسے امرتکال میں ہم وکسید بھارت بنیں گے اور اس دشاں میں کیا کیا قدم اٹھائے جائیں گے ہماری تیسری ٹرم میں مجھے لگتا ہے کہ درباگیاپون ہے کہ کانگریس کے منیفیسٹو آنے کے بعد ان کا پول کھول ہو گیا ان کا کھلاسہ ہو گیا کہ وہ ابھی بھی تشتی کرن کی سوچ میں ہیں وہ ابھی بھی سیم پٹروڑا جی کے دکھائے ہوئے آرتک وشیوں پہ چلنے کے سوچ رہے ہیں ان کے لیے ابھی بھی جو بھید بھاو کی رادنیتی ہے وہ پراتھمکتہ لیتی ہے اور انہوں نے جس پرکار کہ بھرہم پیدا کرنے کی کوشش کی سماج میں اس کو ہمیں لوگوں کے بیچ میں ٹھیک سے پریزنٹ کرنا آوشک لگا اور میں سمجھتا ہوں ڈیولپمنٹ اور پوزیٹیو ایجنڈا کی باتیں ہم نے نہیں بند کیا لکھنی پر صحبابی گروپ سے میڈیا ہو سوشل میڈیا ہو اس میں چٹپٹی باتیں تھوڑا بہت ایکسائٹمنٹ یا ٹی آر پیز اور ہیڈ لائن ہنٹنگ تو رہتی ہے تو اسیے ایسا سا فیل ہوتا ہے کہ یہ نیاریٹیو چینج ہوئے پر آپ کوئی بھی ہم میں سے کسی کا بھی مانے پردان منتری جی کا آمید بھائی کا مانے جے پی نڈا جی کا یا رادنات جی کا بھاشن دیکھیں یا ہم جو کینڈیڈیٹس ہیں ہمارے لیویل کے بھی بھاشن دیکھیں تو بڑی سکھارات مک سوچ کے ساتھ ہم جنتہ کے بیچ جا رہے ہیں پوزیٹیو نیاریٹیو کو پرموٹ کر رہے ہیں کیسے یہ چناؤ دیش کا بھاگیا بداتا والا چناؤ ہے دیش کا بھاگیا بدلنے والا چناؤ ہے اس چیز پہ ہمارا فوکس جہادہ رہتا ہے یہ چناؤں تیہ کرے گا کہ مودی جی پردان منتری بنے بنام پرشتہ چین ہے کیونکہ چاہے وہ لوگ نے کہہ دیا ہے کہ ہم پانچ سال میں پانچ پردان منتری بنائیں گے لیکن یہ نہیں تیہ کر پا رہے ہیں کہ وہ پانچ بھی کون ہوں گے یہ نہیں تیہ کر پا رہے ہیں کہ پہلا پردان منتری کون ہوگا ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے یہ سب نہیں کہا ہے نہ انہوں نے اس بارے میں یہ بات کیا ہے یا نہ انہوں نے مینیفیسٹوں میں کسی مسلمان شبت کا پریوک کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ آپ لوگوں نے اس بات کو آگے رکھا ہے تو یہ نشکش آپ نے کیسے نکھایا ہے اور وہ تو ٹوم ٹوم کرتے تھے اس بات دنیا بھر میں سیم پیٹروڈا جی ان کو لے کے جاتے تھے اوورسیز کانگریس کے نام سے اور وہاں پہ بھی وہ دیش کے بارے میں بڑا بڑا بھلا کہتے تھے اب ایسا وقتی جب پچپن پرسنٹ اینریٹنس ٹیکس کی بات اس ہی سمائے کرے اور میرا ماننا ہے کہ جرور مینیفیسٹوں میں بھی ان کا ہاتھ رہا ہوگا اب ایک طرف مینیفیسٹو آئے وہ کہے کہ سب کی جمع پونجی کی ہم بیورہ لیں گے سب کو جانچ کریں گے آپ نے جو سیونگز کی ہم نکالیں گے اور ری ڈیسٹریبیوشن آف ویلت کی بات کریں تو بھئی جمع پونجی ری ڈیسٹریبیوٹ کرنے کے لئے پہلے آپ سے تو کھیچ دینی پڑے گی نا چوری کر لینی پڑے گی تو صحبابی گروپ سے وہ یہی کہہ رہے اور پھر آپ دیکھیں تین چیزیں جو ہوئیں ایک سا ایک مینیفیسٹو کہتا ہے آپ کی سمپتی کام پورا جاج کریں گے ہر ایک میڈل کلاس آدمی کی دیش کے ہر ویکتی کی تو سادھارانتہ تو دیش میں جیسے پچیس کروڑ لوگ گریبی ریکھا سے باہر نکلے تو سادھارانتہ تو ادھیک میڈل کلاس ہی ہے تو ان کی سب کی سمپتی کا بیورہ لیا جائے گا دوسرا نیریٹیو کہا جاتا ہے جنت سنکیہ کے آدھار پر ہم ریڈسٹریبوشن آف ویلت کریں گے تیسرا ایک نیریٹیو کرییٹ ہوتا ہے کہ جو مینورٹیز ہیں ان کے ساتھ جبکہ ایک دم جھوٹ ہے موڈی جی نے انیائی کیا ہے تو ان کا پہلا ادھیکار ہے دیش کی ریسورسز پہ یہ ان کے پردانمنٹری جی کا بھی پورو پردانمنٹری کا بیان ہے اور چوترہ اسی سمیں سام پیٹوڑا جی انہیٹینس ٹیکس کی بات کرتے ہیں کہ امریکہ کی طرح پچپن پرتیشن چھوٹا ووٹا بھی نہیں ہمارے ابھی انہیٹینس ٹیکس تھا پہلے پر چھوٹا سا تھا پچپن پرسینٹ ٹیکس کی بات کرنا کہ بھارت کے لئے اچھا ہوگا اب یہ چاروں کو جب آپ کڑیوں کو جوڑے تب ہی تو سمجھ میں آتے ہیں کہ کانگریس کی سوچ کیا ہے اور راہول گاندی اور ان کے مطرپکش کس دشا میں دیش کو لے کے جانا چاہتے ہیں پردانمنٹری نے کہا ہے کہ اس مینیفیسٹوں میں مسلم لیگ کی چھاپ ہے یہ کیسے آتا ہے دیکھیں کانگریس کے سبھی اتحاس میں آپ کام دیکھیں تو انہوں نے بھاشا کے آدھار پر پردیش کے آدھار پر دھرم کے آدھار پر اور اب تو آپ کی اور میری سکن کے کلر کے آدھار پر چمڑی کے رنگ کے آدھار پر بھی انہوں نے بید بھاو کیا ہے اب مجھے معلوم نہیں آپ کا کیا ہے پر میں تو مہاراشتر نہیں ہوں تو میں کس کیاٹگری میں آتا ہوں وہ آپ کے بیوز کو بتا دیرا پر کتنا درباگیا ہے کہ انہوں نے جیون بر اس پکار سے لوگوں کو باٹنے کی کوشش کیا ہے ان کی ہریوجنا میں بھی لوگوں کو باٹا جاتا تھا کہ سچر کمیٹی کیا تھی لوگوں کو ایک ایک سٹیٹ میں پوچھتاج کرنے نکالا تھا کہ آپ نے مسلمانوں کے لیے کیا سپیسیفک پولیسی اسکیم نکالی ہے اور کتنا میں سمجھتا ہوں درباگیا پونٹ تھا کہ اگر ہم انفرسٹرکچر روڈ کا پروجیکٹ بنائیں تو کیا یا ریلوے کو ایکسپینڈ کریں تو کیا اس میں یہ تہہ کیا جائے گا کہ اس میں کتنے پرسنٹ مسلمانوں کو ارکشن دیا جائے گا اس روڈ کو استعمال کرنے کے لیے ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو کرناٹک میں یا ان کے راجوں میں انہوں نے بات کیا کہ مسلمانوں کے لیے ارکشن دینا چاہیے اب یہ سب باتیں تو مسلم لیگ کیا کرتی تھی ان کے کرنی میں اور ان کے کہنی میں جو مینیفیسٹ ہو تھا اور ان کے کام جو ہے ان کے راجت سرکار جو تھوڑی بہت رہ گئی ہیں اس کے کام کو دیکھتے ہوئے اور جس پکار سے لگاتار پربو شری رام کا اپمان کرنا رام مندر کے پران پتشتہ کارکرم کا بھائشکار کرنا رام سیتو کے رام کے استھتو کو ہی پرشتہ چین لگانا کوئی کانگریس کے نیتا کہیں کہ ہمیں رام مندر کا شدی کرن کرنا پڑے گا اس پکار کے جب بیان سب آتے ہیں اور اس کو اس کانٹیکس پہ دیکھا جاتے ہیں کہ یہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ دیش کے ریسورسز کا پہلا حق ایک دھرم کا ایک سمودائی کا ہونا چاہیے تو اس سے دھیان میں آتا ہے کہ یہ مسلم لیگ کے طرح بات کر رہا یہ او بی سی کا ریزرویشن لے کر مسلمانوں کو دے دیں گے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ کہا ساتھ یہ تو سپریم ہم تو رول آف دہ لاؤ میں وشواس کرتے ہیں سپریم کورٹ نے ایک تہہ کر رکھی ہے سیلنگ اس سیلنگ میں آج او بی سیز شیڈیول کار شیڈیول ٹرائپز کے لیے ریزرویشن بھاٹی بھی ہے اور منڈل کمیشن ریپورٹ تو کب سے آئی تھی پر کانگریس نے کبھی لاغو نہیں کی تھی ایک گیر کانگریسی سرکار آنی پڑی جس نے منڈل کمیشن سے او بی سی کو آرکشن دیا اگر آپ دیکھیں تو ہم نے جب آرکشن اکنومکلی بیک ورڈ کارس کو دیا تو وہ بھی ہم نے آؤٹسائیڈ او بی سی ای سی ای سٹی کوٹا دیا جس سے اس کو ٹچ نہیں کیا لیکن سپریم کورٹ کی کلیر گائیڈ لائنز ہیں کہ سوشل اور اکنومک کارنوں سے جو ریزرویشن ہے وہ ایک سیما تک ہو سکتی ہے اور اس میں اگر یہ مسلمانوں کو جھوڑتے ہیں تو مسلم دھرم میں تو سوشل بیک ورڈنیس کا سوال اٹھتا ہی نہیں ہے کہ اس میں تو caste سیسٹم ہے ہی نہیں تو سبحاوک روپ سے ایک تو یہ non-constitutional unconstitutional پہلی بات یہ دینا ہی unconstitutional اور اگر اس کو دینے کی کوشش کرتے ہیں تو سبحاوک روپ سے OBC یا SC ای سی ای سٹ کی ریزرویشن چھین کے یہ ریزرویشن دینی پڑے گی تو اگر ایک دھرم کے آدھار پہ ریزرویشن یہ دینا چاہیں کسی کو بھی اور اس کے لیے OBC SC ای سٹ کی ریزرویشن کو چھین لیں یہ کدھائی پہ یہ دیش